اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن باجوا ایزربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں ایک نیا موڑا آگیا ہے اس سے پہلے میں روز آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اتنے علاقے فتح ہو گئے اتنی فوجیں پیچھے جو ہے وہ ان کی دھکیلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آرمینی فوج کے افسروں نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا ہے اب بات اگلے سٹیپ پہ چلی گئی ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی ایگزٹ پالیسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس جنگ سے پاؤں باہر نکالے جائیں اور فوج میں بزاتے خود ایک نظریاتی اختلاف پیدا ہو چکا ہے آرمینیا کی فوج ویسے کہ فوج میں ہوتا نہیں عام طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کسی بھی میلٹری کو یا آرمی کو دنیا میں دیکھیں تو ایک کمانڈ کے تحر چلتی ہے چاہے آگے کنوا ہے کھائی ہے کچھ بھی ہے انہوں نے اپنے آرڈرز کو ماننا ہے لیکن اب چونکہ چیزیں اتنی زیادہ مختلف نظر آ رہی ہیں کہ آرمینیا کے فوج کے اندر بزاتے خود نظریاتی اختلافات شروع ہو گئے ہیں اور اسی میں ایک میجر نے اس قدر اختلاف بڑھ گیا کہ اس نے بزاتے خود آزربیجان کی فورس کو سرینڈر کر دیا پہلے خبر سنیں میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے یہ ٹرینڈ نیوز اجنسی ہے اور یہ خبر سابتی ہے کہ سرینڈر آرمینین آفیسر سیز کاراباغ ازنٹ آرمینین لینڈ اب اس خبر میں آگے جا کے وہ یہ بتاتا ہے کہ میجر صاحب ہیں ان کا نام ہے ایڈیک ٹونیان یہ جو ایڈیک ٹونیان صاحب ہیں انہوں نے پہلے پہلے جو ہے وہ یہ اپنا پہلے میجر پولیس ریٹ آئیٹ تھے پھر جب انہیں یہ ستائیس ستمبر سے جنگ شروع ہوئی تو آرمینیا کی فوج آ گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور والا آپ ایسا کھنیں کہ آپ دوبارہ سے آرمین میں آ جائیں ان کے بیٹے کو بھی اٹھا کے لے گئی جیسے کہ وہاں پہ فوج کو گھر گھر سے بندے اٹھا کے آرمینیا کو جو جوان ہیں جو کسی نے کہیں پہ سرف کیا ہوا ہے تو اسے فوج میں بھرتی کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ جو میجر ایڈیک ہیں انہیں بھی اور ان کے ینگ بیٹے کے ساتھ اٹھا کے آرمینیا کی فوج لے گئی اس کے بعد وہاں پہ جا کے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھجان آپ نے فوج میں سرف کرنا ہے یہاں پہ اس بندے کا اختلاف شروع ہوا اس نے کہا جی جناب دیکھیں آرمینیا میری جو ہے وہ لینڈ ہے ہوم لینڈ ہے میں اس کے لئے جان بھی دے سکتا ہوں لیکن کارا باغ تو آرمینیا کا حصہ ہی نہیں ہے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے سمجھیں یعنی کہ انٹرنیشنلی اب یہ اتنی بڑی فتح ہے ازربائیجان کی ترکی کی یا وہ تمام ملک جو کہ اس آئیڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے کہ ان کے اپنے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمینیا کا حصہ نہیں ہے کارا باغ اور جب اس بندے نے دال وہاں پہ نہیں گلی ہے یہ لڑ رہا تھا تو پھر اس نے آزربائیجان کی فورس کے سامنے آ کے سرنڈر کر دیا اور اس کی تصویر بھی آپ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ چلتی بھی دیکھ رہے ہوں گے ٹرینڈ نیوز ایجنسی نے اس کو جو ہے وہ چھاپا بھی ہے اور اس نے العلان بابانگے دہل کہا ہے کہ بھائی سچی بات ہے ہم اس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں جو کہ ہماری ہے ہی نہیں انٹرنیشنلی ریکنائزڈ علاقہ ہے ازربائیجان کا اور ہمیں بس جو ہے وہ مروانے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اب ایک بات یہاں تک اب دوسرا یہ سمجھیں کہ یہ حالات پیدا کیوں ہو رہے ہیں اب کیا ایسی جو ہے وہ پرابلم آگئی ہے ارمینیا کے لیے کی حالات اس قدر پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ آ کے ازربائیجان کی فورس کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں اس کی دو وجہات ہیں ایک تو اوورال پوری فورس کا مورال ڈاؤن ہے وضع یہ ہے کہ ازربائیجان نے اتنی فتوحات پچھلے دنوں سے حاصل کی ہیں اتنے زبردست فتوحات ملی ہیں ایک جگہ بار بھی ارمینیا کی فوج ٹک نہیں پائیا اور پوری فورس کا مورال ڈاؤن ہے اب انہیں ریلائز ہونا شروع ہوا ہے کہ یہ ہمارے ہی جگہ نہیں ہے جس کے لیے ہمیں یہاں پر مروایا جا رہا ہے اور پھر اب وہ نیچے جو ہے وہ اپنی بغاوت بھی کر رہے ہیں دوسرا ٹیکنالوجی ازربائیجان کی ٹیکنالوجی نے اڑا کے رکھ دیا آرمینیا کو وجہ پتا کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ تھے انہوں نے بڑا دھیان سے سوچ سمجھ کی کام کیا دوسرے جنرے آرمینیا جو ہے نا وہی کہتے ہیں کہ اب جب زیادہ غرور میں آ جاتے ہیں زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی موت ہو جاتی ہے مر جاتے ہیں آرمینیا بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھا وجہ یہ تھی اس کے پاس رشیہ کی سپورٹ تھی رشیہ کا اسلحہ تھا اس کے پاس فرانس کی سپورٹ تھی اس کے پاس امریکہ کی سپورٹ تھی اسے یہ لگتا تھا پوری دنیا تو میری سپورٹ کر رہی ہے ہمیں کس نے پوچھنا ہے ایک واحد ٹرکی تھا جس کی سپورٹ تھی اور پھر ٹرکی نے اسلا بھی دیا اور پھر جب ڈراؤن دیئے میری پیچھلی ویڈیو میں میں نے اسی ڈراؤن کا جو بیریکٹر ہے اس بیریکٹر کو انہیں تباہ کر دیئے جب ان کے سینکڑوں کے حساب سے ٹینک تو پھر کام خراب ہوا ازربائی جان نے مین وائل کیا کیا ہے اپنی ٹکنالوجی کو اپگریڈ کیا ہے تو اب انہوں نے ایک نیا ڈراؤن بنایا ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے کیمیکازے ڈراؤن ٹھیک ہے اور انگریزی میں اس کا مطلب ہے یا اسے کہا جا رہا ہے ڈاؤگ ریپیلر یعنی کہہ رہے ہیں ڈاؤگ ریپیلر کا مطلب ہوتا ہے اب مجھے پتا میں بہت سارے لوگ کو پتا ہے لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں ڈاؤگ ریپیلر کا مطلب ہوتا ہے کتوں کو دور بگانے والا تو یہ جو ڈراؤن بنایا ہے ازربائی جان نے نیا اپنی مدد آپ کے تحت چونکہ ڈراؤن کے اس قدر فوائد مل لے تھے کہ آرمنیا کے تین سا کے قریب انہوں نے جو ہے وہ ٹینک مار دیا ڈراؤن سے بیریکٹر سے اور اس بیریکٹر کی شاندار ٹیکنالوجی سے اس قدر یہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے مزید ڈراؤن اسی جنگ کے دوران دیکھیں ستائیس ستمبر کو جنگ لگی ابھی ستائیس اکٹوبر یہ ایک مہینہ نہیں ہوا اسے ایک مہینے کے اندر انہوں نے نیا ڈراؤن بنا لیا جسے کہتے ہیں کیمک کیا سے ڈراؤن اور اس پہ جو ہے وہ شاندار جو ہے وہ انہیں فتوحات بھی موصول ہو رہی ہیں اسی ڈراؤن کی مدد سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو اب یہ آگے دیکھیں ڈیلی سبا اس قبر کو چھاپ بھی رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آزربیجان ہٹس آرمنین ڈراؤن ایس منتھ لانگ کلیشز کانٹینیو ایک مہینہ ہوئے ہیں ریسنڈلی اس ڈراؤن سے پانچ نئے ڈراؤن مار دی ہیں انہوں نے ابھی ڈراؤن لانچ کی ہے ماکیٹ میں ایزربیجان نے اور آرمنیا کے ڈراؤن کو انہوں نے پانچ آرمنین ڈراؤنز مار بھی دی ہیں اور اسے ڈیلی سبا چھاپ رہے ہیں اب اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے تو آرمنیا کے پانچ ہزار بندے مر چکے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اسے پیوٹن کہہ رہے ہیں ریسنڈ پریزیڈنڈ نے کنفس کیا ہے کہ پانچ ہزار کے قریب ایک مہینے میں آرمنیا کا جانی نقصان ہوا ہے اور اس پہ پھر آرمنیا کے کیا کیا انہیں جب یہ دیکھا کہ جناب اب ہماری دال کہیں پہ نہیں گر رہی ہے تو آرمنیا نے ایک نیا کام کیا اب یہ پوری دنیا میں بڑی امپورٹن بات تاروں آپ کو پوری دنیا میں انہوں نے مشہور کیا مسلمان دہشتگرد مسلمان فلانے مسلمان دھمکانے یہ ہے وہ ہے فلان ہے دھمکان ہے خود آرمنیا نے کیا کیا پی کے کیا ایک دہشتگرد تنظیم ہے جو کہ ٹرکی کے خلاف لڑتی ہے انہوں نے پیسے دے کے ان بندوں کو منگبایا ہے آپ یہ دیکھیں نا میرے پاس یہ پوسکی پوری تفصیلات ہیں دس بندرہ بندوں کی ٹیم بنائی جاتی ہے چھیک ہے سکس ہنڈرڈ ڈالرز اسے مختلف نیوز ایجنسز نے اس کو جو ہے وہ ریپورٹ بھی کیا ہے سکس ہنڈرڈ ڈالرز پر بندہ دیے جاتے ہیں لڑنے کے لیے اور ایک دہشتگرد تنظیم کو دیے جاتے ہیں اور ایک دہشتگرد میں اسے پھر اگر دہشتگرد تنظیم کو آپ استعمال کریں تو میں کہوں گا کہ ایک دہشتگرد کنٹری جو ہے وہ دہشتگرد تنظیم کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اب مجھے یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آتی یہاں پہ پوری دنیا کی بولتی بند کیوں ہو جاتی ہے یہاں پہ پوری دنیا کیوں نہیں بولتی ہے یہاں پہ ان کی کان کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ ان کے اوپر پابندیاں کیوں نہیں لگتی ہیں کیوں کیونکہ ان کا مذہب علاق ہے صرف اس وجہ سے تو یہ سٹریٹ فارورڈ سیدھی سیدھی کٹیگردی یہ دہشتگردی ہے جو کہ اب یہ کر رہا ہے اور انہوں نے اس کا نام ہے اس تنظیم کا آپ گوگل پہ جائیں اسے سچ بھی کریں آپ کو مل جائے گا پی کے کے پی کے کے نامی تنظیم ہے اس کو آرمینیا نے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ لیا ہے صرف لڑنے کے لیے لیکن دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکے وہ حساب وہ ہے کہ وہ کٹ پڑی ہے وہ ڈنڈے اور تھڈے پڑے ہیں انہیں کہ ان کی دال کئی بھی نہیں کر لی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ پانچ بڑے علاقوں میں اس وقت فتوحات کے ساتھ جو ہے نا وہ ایزربائیجان کی فورسز آگے دن بہ دن دن بہ دن پیش قدمی کرتی جا رہی ہیں ایک ہی ہے جی فضلی روجن میں نے آپ کو بڑی دفعہ فضلی کرنا یہ فضلی نہیں ہے مدہ وہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا نام فضلی آکھ اور فلانا نہیں منا یہ فضلی ہے فضلی حدروت یہ وہ کسوہ ہے جہاں پر کچھ دن پہلے ترک فورسز کے لڑنے کی بیطلات ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ اور خوجہ جن اور اے غردی یہ سارے وہ علاقے ہیں جو بڑے بڑے علاقے ہیں اور اس وقت جو ایزربائیجان کی فورسز ہیں وہ ان علاقوں میں فتوحات حاصل کرتی چلی جا رہی ہیں میں نے دو اپیسوڈز اپنی ویڈیوز میں دو اپیسوڈز ٹوٹل میپس پہ کیے ہیں نقشوں پہ کیے ہیں آپ میری ویڈیوز میں جائیں ان نقشوں کے مدد سے پورا میں نے سمجھایا ہے تو مجھے جو ہے نا وہ ریکویسٹ آ جاتی ہے کہ نقشوں سے سمجھائیں نقشوں سے سمجھائیں تو ویڈیوز میں دو نقشوں کے اوپر آپ پوری ڈیٹیل میں جو ہے وہ اپیسوڈ کر چکا ہوں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کچھ لوگ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے ہسی آتی ہے کہ یار وہ کہتے ہیں یہ ابھی بھی ڈیٹیل میں آپ نے نقشہ نہیں سمجھایا بطب میں وہاں پہ کھڑا ہوکے آپ نے نقشہ تھوڑی بنا رہا ہوں یار میدانے جنگ میں مطلب ہم پوری ٹیم کوشش کرتی ہے محنت کرتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ انفرمیشن نکال کے لے کے آتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے ایکوریسی کے ساتھ آپ تک سچی اور حقیقی معلومات پہنچا سکیں لیکن جس حد تک ممکن ہے وار میں اتنی اگزیکٹ انفرمیشن نا کہ اتنے انچ اس کے پاس چلا گیا یہ نہیں پتا چلتا ہے لیکن جتنی ملتی سکتی ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک وہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ دی جائے اس لیے میں نے دیکھے ہم یوٹیوب پہ مختلف چینلز کو میرا نہیں خیال کوئی اور یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ اتنا زبردست نقشوں کی مدد سے سمجھا رہا ہے کہ یار اتنا اتنا علاقہ فتح ہو گیا ہے جتنا الحمدللہ وہ ہمارے یوٹیوب پہ سمجھا رہے ہیں اور اس میں ہماری پوری ٹیم کی میند ہے اسے اپریشٹ کیا کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا مسئلہ ہیں آپ جائیں میرے چینل پہ اور اس میں میں آپ کے ساتھ یہ دعا ساتھ ویڈیوز چل بھی نہیں ہوں گی ہم نے الگ الگ نقشوں پہ دو اپیسوڈز کر چکے ہیں جسے آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں بہرحال ان ریجنز میں جو ہے وہ فیل وقت بڑی گمسان کی جنگ جو ہے وہ جاریے جس میں ازربائیجان کو فتحات مل رہی ہیں اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا ہے معلومات اچھی لگیں اسے پاس آن کیا کریں دوستوں تک ان تک پہنچایا کریں انہیں واتس ایپ پہ فیس بک پہ گروپ میں شیئر کریں تاکہ لوگوں تک معلومات پہنچ سکیں اور اس کے علاوہ آپ کومنٹ صاحب کی رائے میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ نیچے کومنٹ سیکشن میں جایا کریں رائے ضرور دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میری تمام دوستوں سے دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ نجم الحسن باجوا صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بڑے زبردست جنرلسٹ ہیں ان کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کے چینل کا خیال بھی رکھیں